آج صبح میں جوگنگ کر رہا تھا میں نے ایک شخص کو دیکھا جو مجھ سے آدھا کلومیٹر دور تھا میں نے اندازہ لگایا کہ وہ مجھ سے توڑا آہستہ دوڑ رہا ہے مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی میں نے سوچا اسے ہرانا چاہیے تقریباً ایک کلومیٹر بعد مجھے اپنے گر کی جانب ایک موڑ پر مڑنا تھا میں نے تیز دوڑنا شروع کر دیا کچھ ہی منٹوں میں میں دیرے دیرے اس کے قریب ہوتا چلا گیا جب میں اس سے سو فٹ دور رہ گیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی جوش اور ولولے کے ساتھ میں نے تیزی سے اسے پیچھے کر دیا میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یس میں نے اسے ہرا دیا حالانکہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ ریس لگی ہوئی ہے اچانک مجھے احساس ہوا کہ اسے پیچھے کرنے کے دھن میں میں اپنے گر کے موڑ سے کافی دور آ گیا ہوں پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنے اندرونی سکون کو غارت کر دیا ہے راستے کی ہریالی اور اس پر پڑھنے والی سورج کی نرم شواؤں کا مزہ بھی نہیں لے سکا چڑیو کی خوبصورت آوازوں کو سننے سے محروم رہ گیا میری سانس پھول رہی تھی آزام درد ہونے لگا میرا پوکس میرے گر کا راستہ تھا اب میں اس سے بہت دور آ گیا تھا تب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہماری زندگی میں بھی ہم خامخہ کمپیٹیشن کرتے ہیں اپنے کو ورکرز کے ساتھ پڑوسیوں دوستوں رشتداروں کے ساتھ ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے بہت باری ہیں زیادہ کامیاب ہیں یا زیادہ اہم ہیں اور اسی چکر میں ہم اپنا سکون اپنے اطراب کی خوبصورتی اور خوشیوں سے لطفاندوز نہیں ہو سکتے ہم دوسروں کے پیچھے دور لگانے میں اپنا وقت اور انرجی ضائع کرتے ہیں اور اپنی منزل کھو دیتے ہیں اس بیکار کے کمپیٹیشن کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ کبھی ختم نہ ہونے والا چکر ہے ہر جگہ کوئی نہ کوئی آپ سے آگے ہوگا کسی کو آپ سے اچھی جاب ملی ہوگی کسی کو اچھی بیوی اچھی کار آپ سے زیادہ تعلیم آپ سے ہینڈسم شوہر فرمانبردار اولاد اچھا ماحول یا اچھا گر وغیرہ یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ خود اپنے آپ میں بہت زبردست ہیں لیکن اس کا احساس تب تک نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیر کرنا چھوڑ دیں کمپیٹیشن کرنا چھوڑ دیں بعض لوگ دوسروں پر بہت توجہ دینے کی وجہ سے بہت نروس اور انسی کے ور محسوس کرتے ہیں اللہ نے جو نعمتی دی ہیں ان پر فوکس کیجئے اپنی ہائٹ ویٹ شخصیت جو کچھ بھی حاصل ہے اسی سے لطف اٹھائے اس حقیقت کو قبول کیجئے کہ اللہ نے آپ کو بھی بہت کچھ دیا ہے اپنے آپ پر فوکس کیجئے صحت مند زندگی گزاریے تقدیر سے کوئی کمپیٹیشن نہیں سب کی اپنی اپنی تقدیر ہوتی ہے تو صرف اپنے مقدر پر فوکس کیجئے کمپیرزن اور کمپیٹیشن زندگی کے لطف پر ڈاکہ ڈالتے ہیں یہ آپ کی زندگی کے مزے کو کرکرا کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو کبھی بھی کسی دوسرے سے کمپیر نہ کرے کبھی ان سے نہ کہیں کہ دیکھ فلا کا بچہ کتنا اچھا ہے دوڑیے مگر اپنی اندرونی خوشی اور سکون کے لیے خوش رہیں خوشیاں باندھتے رہیں اور پر سکون زندگی گزاریے اللہ نے گہبان